اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وائیو اور کٹ دونوں ہی پاک اس کے روم میں لٹا دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم تم سے کل ملنے آئیں گے ہم دیکھتے ہیں جب وہ دونوں روم سے باہر آتے ہیں تو یہاں پہ وائیو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تھنو اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہے تو یہاں پہ وائیو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج کٹ کے ساتھ جانے والا ہوں تھنو وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں پہ کٹ سے پوچھنے لگتا ہے وائیو کی میں کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں پر اسے سمجھاتا ہے کٹ کہ تمہارا جو دل کرے تم وہ کرو لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو میں پاک کا دوست ہونے کے ناتے کہوں گا کہ تم پاکوں مت چھوڑو پر ساتھ میں میں پیتھنو کا جونئر ہونے کے ناتے یہ بھی کہوں گا کہ تم اسے بھی اس طریقے سے اپنے سے دور مت ہونے دینا کیونکہ جس سمیں کوئی تمہارے سپورٹ میں نہیں تھا کوئی تمہیں سمالنے والا نہیں تھا اس سمیں پیتھنو نے تمہارا بہت دھیان رکھا ہے اس لئے کچھ سمیں دو اور اس کے پار ڈیسیزن لینا وائیو یہاں پہ کہتا ہے مجھے سمجھنے آ رہا ہے کہ میں کیا کروں میں ان میں سے کسی ایک کو چنوں گا تو دوسرے کا دل ضرور ٹوٹے گا یہاں پر اسے سمجھاتا ہے کٹ کہ تم صرف اپنے دل کی سنو جس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے تم اس کے ساتھ رہو وائیو کہتا ہے لیکن میں اس حالت میں پا کو نہیں چھوڑ سکتا اسے میری ہیلپ کی ضرورت ہے میں اس کی جان بچانا چاہتا ہوں تو اس سمیں میں اس کے ساتھ رہوں گا آگے ہم دیکھتے ہیں پیتھنو کو وہ پا کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ انفورمیشن لے کے جاتا ہے کٹ کے پاس آئے ہاں پہ وہ وائیو کے بارے میں پوچھتا ہے تو کٹ کہتا ہے کہ وائیو ملنے گیا ہے پا سے ہسپیٹر تم چاہو تو وہاں جا کے اسے مل سکتے ہو تو یہاں پہ منہ کر دیتا ہے جانے سے تھنوں کہ میں بعد میں جا کے اسے مل لوں گا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وائیو اور کٹ ملنے جاتے ہیں پا کے پاس تو پاں واپس ہویا ہوا ہوتا ہے آگے دکھایا جاتا ہے کٹ اپنے گھر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پہ اس کے لئے دینر ٹیول پہ کھانا لگا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے مارک اور اس سے کہتا ہے تم نے آنے میں دیر کر دی یہاں پہ کٹ کہتا ہے سوری کیونکہ میں تھوڑا بیسی تھا مارک اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم پاکو لے کے پریشان ہو پڑ کوئی بات نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں پہ مارک کہنے لگتا ہے میں سونے کے لئے جا رہا ہوں اور کٹ کو اسے بیٹ تک چھوڑنے کے لئے بولتا ہے ہم دیکھتے ہیں کٹ بہت پیار سے بیٹ پہ لٹاتا ہے مارک کو تو یہاں پہ مارک اسے گوڈ نائٹ کس کرنے کے لئے کہتا ہے تو کٹ یہاں پہ اسے کس بھی کرتا ہے اور باد میں اسے کہتا ہے اب تم سو جاؤ اس کے بعد رات کو دکھایا جاتا ہے کٹ کچھ انفرمیشن چیک کرتا ہے تو وہاں پہ اسے پتا چلتا ہے کہ پاک کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے اس گوڈ نیوز کو وہ بتانے لگتا ہے مارک کو اور کافی خوش ہوتا ہے وائیو کو ڈراب کرنے سیب آتا ہے جیسے ہی وہ کارس اتر کے جانے لگتا ہے تو اس کی طبیت کچھ خراب ہونے لگتی ہے سیب اسے سمالتا ہے اور کال کر کے تھنو کو بلاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں تھنو ہسپیٹل میں ایڈویٹ کڑا دیتا ہے وائیو کو اور اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے ماں پر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ہوس آتا ہے وائیو کو لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تھنو نہیں سیب ہے آگے دکھایا جاتا ہے جب ہسپیٹل سے بہار نکل رہا ہوتا ہے تھنو تو وہاں پر اسے جیک ملتا ہے جیک کے اس ٹمک میں پین ہوتا ہے تھنو پوچھنے لگتا ہے کیا ہوا جیک کہتا ہے کچھ خاص نکل رہا ہے تو میں نے کچھ جادہ سپائسی فوڈ کھا لیا تھا تب یہاں پر کھو آ جاتا ہے اس کے بھی اس ٹمک میں پین ہوتا ہے یہ دیکھ کے یہاں پر تھنو کہنے لگتا ہے کیا بات ہے دونوں کے اس ٹمک میں ایک ساتھ پین ہے کیا تم دونوں ایک ساتھ کہے تھے دینر کرنے تو وہ دونوں منہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم دونوں ساتھ نہیں گئے تھے وہاں سے تھنو کے جانے کے بعد دونوں آپس میں بحیث کرنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ تم نے کل زیادہ سپائسی فوڈ آرڈر کر آیا تھا یہاں پر دونوں ایک دوسری کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کچھ سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور ان سے کہنے لگتے ہیں کہ ہم آپ کو جیک یا کھو بلا یا پھر کھو یا جیک پھر ان کی اسی چیز کو لے کے تھوڑی بحیث بازی ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں سیب سے سبھی فرینڈز کو پتا چل جاتا ہے پا کے بارے میں ساتھ میں آپ کے سیب یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کا کافی دھیان رکھ رہا ہے وائیو جس کی وجہ سے آج صبح تو وہ بھیوسی ہو گیا تھا کیونکہ وہ کافی بھیگ ہو گیا ہے پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکو کافی غلط سمجھا ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے پر سیب کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے سینڈی پاکی وجہ سے تھنو اور وائی کے بیچ میں پرابلمز کرنا چاہتا ہے ساتھ میں وہ ٹونگ کو تھینکس کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پتا تو چلا کہ آخر سینڈی کیا کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ٹونگ اور پوک ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پر دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور پھر دونوں وہاں سے اٹھٹکے چلے جاتے ہیں جس وجہ سے ان کے فرینس سوچتے ہیں کہ اب ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے وہ سبھی فرینس ساتھ میں کھانا کھانے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں سینڈی نجر آتا ہے لیکن وہ لوگ اسے اگنور کرتے ہیں یہاں پہ یہ پائے کافی دھیان سے سینڈی کو دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی بات نہیں کرتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پوک کو سویمنگ کرتے ہوئے وہاں پہ کچھ بچے سرارت کرنے کے لیے وہاں کی ساری لائٹس آپ کر دیتے ہیں پوک وہاں سے جب باہر نکرنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے وہاں کا مینڈور کلوز ہے وہ باہر نہیں جا پاتا یہاں پر پوک اپنے فرینس کو میسیج کر کے ہیلپ کے لیے کہتا ہے اس کی فرینس سب لوگ باہر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آنے میں کچھ ٹائم لگے گا تو وہاں پر بیٹھ کے انتجار کرنے لگتا ہے پوک کسی کے آنے کا کچھ سمیے بعد دکھائی جاتا ہے وہاں پر ایک گارڑا کی گیٹ کھول دیتا ہے یہاں پر لگتا ہے پوک کو کہ اس کی فرینس نے انہیں بتایا ہوگا وہ سب کو تھینکس کرنے لگتا ہے تو اس کی فرینس منع کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں بتایا کسی کو یہاں پر پھر سمجھ میں آتا ہے پوک کو کی اس کی ہیلپ ٹانگ نے کیا ہے ہمیں دکھائے بھی جاتا ہے ٹانگ دور کھڑے ہو کے پوک کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پا سے ملنے جاتا ہے وائیو اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے یہاں پر کہتا ہے پا وائیو سے کہ تو ماں کے دوست ہونا تو مجھے یہ بتاؤ اگر ماں اور کٹ کو اس سمجھ کے لئے دور رہتے ہیں کیا فیوی تمہارا دوست مارک اسے پیار کرے گا یہاں پر وائیو کہتا ہے کہ مارک دور ہی نہیں رہ سکتا کٹ سے وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کے کلوز جرور پہنچ جائے گا یہاں پر پا کہتا ہے وائیو سے اس کے لئے سونگ آنے کے لئے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر مارک گٹار لے کے آ جاتا ہے اور سونگ آنے لگتا ہے وہاں پر کٹ بھی ہوتا ہے مارک خوش ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ جو نیا ٹویٹمنٹ اسٹارٹ کیا گیا ہے پا اس کی باڈی تھوڑی ریکاور ہو رہی ہے اس چیز سے لیکن یہاں پر کٹ کہتا ہے کہ جو میڈیسن ہم دے رہے ہیں فیلال مارک کو انہیں ہمیں انیلائز کرنا ہوگا کہیں اس سے اس کی ہیلتھ پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ پڑے ہاں پر مارک کہنے لگتا ہے کہ پا تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ اور پھر میں تم سے فلٹ کرنے لگوں گا تو یہاں پر ایک کہتا ہے وائیو کی تم ایسا مت بولو نہیں تو میں کٹ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا مارک کہتا ہے کٹ میرا ہے تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے تو یہاں پر پا بتاتا ہے مارک کو کہ جب تم نے فلٹ کرنا شروع کیا تھا کٹ کے ساتھ کٹ کو تم تب ہی سے بہت پسند آنے لگے ہو کٹ یہاں پر پا کو کچھ بھی بتانے سے منع کرتا ہے لیکن ایسا مت بولو یہ جان کے یہاں پر مارک پریشان کرنے لگتا ہے کٹ کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارک اور وائیو کو سمان کردنے کے لئے باہر آتے ہیں تو یہاں پر وائیو پی تھنو کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے مارک سے مارک کہتا ہے تمہارے اسے بات نہیں ہوئی ہے کیا تو یہاں پر کہنے لگتا ہے وائیو کی جب سے مجھے پا کے بارے میں پتا چلا ہے میری ہمتیں نہیں ہو رہی تھنو سے بات کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا ڈیسائیڈ کروں اور اس سے کیا بات کروں مارک اسے سمجھاتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں تم پریشان ہو لیکن جس طریقے سے تم بہیو کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں کے ساتھ ہی اگر پا اور تھنو کو پتا چلے گا کہ تم ابھی کنفیوز ہو اپنی فیلنگز کو لے کے تو کتنا برا فیل ہوگا وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی یاد آتا ہے مارک کو کی وہ کچھ سمان بھول گیا ہے جسے وہ لینے کے لئے روم میں واپس جاتا ہے یہاں پہ مارک باتیں سن لیتا ہے کٹ اور پاکی جہاں پہ پاک کٹ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں مارک کو بتانا چاہیے بینہ اسے بتائیں کوئی ڈیسیزن مت لو یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ کٹ کو اسکولرسپ ملی ہے جس کے لئے اسے پڑھائی کرنے کے لئے باہر جانا ہوگا لیکن کٹ کنفیوز ہے کہ وہ اس بارے میں مارک کو کیسے بتائے اگر وہ جائے گا تو اسے ڈر ہے کہیں اس کا اور مارک کا ریلیشنشپ ختم نہ ہو جائے ہم دیکھتے ہیں یہ جاننے کے بعد کافی پریشان ہوتا ہے مارک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گھر واپس آ جاتے ہیں کٹ اور مارک یہاں پہ مارک پوچھتا ہے کٹ سے کیا تو مجھے کچھ بتانا چاہوگے یہاں پہ بھی بتا دیتا ہے اسے کٹ کی مجھے ایک اچھا اوفر آیا ہے یو ایس سے سٹڈی کرنے کے لئے لیکن اس کے لئے مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا ہوگا اس لئے میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ اسے سمجھاتا ہے مارک یہ تمہاری فیوچر کا سوال ہے تمہیں جانا چاہیے کٹ منا کرتا ہے کہ ہمارا پھر ریلیشنشپ کیسے چلے گا مارک کہتا ہے کہ ہم پھر بھی ایک دوسرے سے پیار کریں گے چاہے ہم ایک دوسرے سے دور رہے یہاں پر مارک اس سے کہتا ہے کیوں نہ کچھ سمیے کے لئے ہم الگ رہے تاکہ پرکٹس ہو جائے کٹ کہتا ہے کیا بول رہو تم کیا تم اسے الگ ہونا چاہتے ہو مارک سمجھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر میں تم سے الگ رہوں گا تب ہی میں اپنے آپ کو ہینڈل کر لوں گا ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے ایک دوسرے سے الگ رہنے کا بہت کچھ بولتا ہے یہاں پر مارک پھر اگری ہو جاتا ہے یہاں پر کٹ بھی لیکن وہ مارک کے اس ڈیسیزن سے کافی اپسیٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنا سمان پیک کر کے کٹ وہاں سے جانے لگتا ہے اپنے ہسٹر گالے روم کے لئے جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سو سے مارک حق کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ٹمپریلی الگ ہو رہے ہیں تم چاہے کہیں بھی جاؤ وہاں تک میں تمہیں فولو کرتے ہوئے جرور آ جاؤں گا یہ سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارک کے پور ایٹ پہ پیار سے کٹ اسے کس کرتا ہے اور اس سے اس کا خیال رکھنے کے لئے بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مارک اس چیز سے کافی دکھی ہوتا ہے بھر بھی وہ کٹ کو وہاں سے جانے دیتا ہے